ہائے فرنڈز تو آج کی اس ویڈیو ہم لوگ اس کریکٹر نمبر فور کا باڈی ریڈی کرنے والے ہیں تو میں اس کے ہیڈ کو یہاں سے ہائیڈ کر دیتا ہوں اور اس ہیر کو بھی یہاں پہ نیم ہیر پہلے سیو کر دیتا ہوں اور پھر اس کو بھی ہائیڈ کر دیتا ہوں ابھی جو ہمارا اس کا باڈی ہے اس باڈی کو ہم لوگ یہاں سے لیتے ہیں یہ رہا اس کا باڈی یہ ہے اس کا باڈی اوکی تو آپ یہاں سے دیکھیں اس کا یہ باڈی ہے ابھی ہم کو جو کارٹون اس کا ریڈی کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں اس طرح کا ہم کو اس کا باڈی کا ملوک کلر چاہیے اور اس کا یہ شارٹ اور یہ پینٹ چاہیے اوکی اس کے لئے اس کو سلیکٹ کیجئے اور یہاں سالیڈ موڈ میں آئیے اوکی جب یہ ہو جائے گا تو الٹ جیٹ پیس کر کے ٹرانسپیرنسی کو آن کر لیجئے اوکی اور ابھی کرنا کیا ہم کو اس کو سلیکٹ کر کے پہلے یہاں سے سب ڈیوزن کو آف کیجئے کچھ دیر کے لیے تو ابھی ہم لوگ اس کا یہ پہ کلوز ریڈی کریں گے اوکی اس کے لئے اس کو سلیکٹ کیجئے اور ٹیپ پریس کیجئے الٹ جیٹ پریس کر کے سی پریس کر کے اس سب کو یہاں سے سلیکٹ کر لیجئے جتنے میں آپ کو شرٹ اس کا چاہیے اتنا شرٹ چاہیے ہم کو اس کو سلیکٹ کر گئے کنٹرل پریس کر کے سوڈ ڈی سلیکٹ کیجئے کنٹرل ون کیجئے اس کو ابھی یہاں سے ڈی سلیکٹ کر لیجئے اوکی اب شیفٹ اور ڈی پریس کیجئے یہ الگ ہو جائے گا پری پریس کر سلیکٹ میں کیجئے اور پھر یہاں پہ اوبجیکٹ موڈیم آئیے اور اس کو نیم دیتے ہیں شرٹ پھور کیونکہ کیونکہ کریکٹر نمبر فور ہمارا ریڈی ہو رہا ہے کر دیتے ہیں اسی پرکار سے پینٹ تیار کریں گے ہم تو پینٹ تیار کرنے کے لئے اس کو سلیکٹ کیجئے اور ٹی پریس کیجئے الڈ پریس کیجئے سی پریس کیجئے ایسے میں سب سلیکشن میں آ جائے گا جو ہم نے ابھی وہ ریڈی کیا تھا شرٹ فور اس کو یہاں سے انویزیبل کیجئے اور سی پریس کر کے اس کے پینٹ تک کا ایریا کو سلیکٹ کر لیجئے قریبن اتنا اور ارڈ پریس کیجئے شیپٹ ڈ پریس کیجئے اور اس کے پریس کر دیجئے پریس کیجئے تو سلیکشن ہو جائے گا اور دوبلی کے اوڈجیکٹ تیار ہو جائے گا جی پریس کر اس کو تھوڑا موو کر کے دیکھی تو یہ ایسا ہوگا اس کے پریس کیجئے تو اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا تو اس کا ہم نے یہ ریڈی کر لیا ہے شرٹ اور پینٹ ابھی اس میں موڈیفائی کریں گے ہم لوگ تو سب سے پہلے ہم شرٹ میں موڈیفائی کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا پینٹ ہے اس کو نظر دیتے ہیں پینٹ کیریکٹر فور ہے تو ہم اس کو دیکھ دیتے ہیں فور تو اس پینٹ کو میں ہائٹ کرتا ہو یہاں سے اور ہمارا جو یہ شرٹ فور اس کو کو یہاں سے آن کرتے ہیں میٹل پروپیٹیز میں آتے ہیں اور یہاں پہ اس کو بوڈی کے اوپر لانے کے لئے ایک نیو کلر دے دیتے ہیں تو کلر سیمپل ہے یہاں سے لیجیے اور کلر پکر کو اٹھا یا اس کا کلر یہاں پہ لگا دیجیے تو سیم اس کلر کا بوڈی یہ آ جائے گا اس پیکولر کو کم کیجی اور رفنیس کو تھوڑا بڑھا دیجیے اوکی تو یہ اس کے بوڈی میں چپکا ہوا ہے ابھی ہم یہاں پہ سالیڈی فائی یوز کریں گے اور یہاں سے اس کا تھکنیس کو تھوڑا بڑھائیے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں باہر کی طرف یہ اس کی تھکنیس بڑھ رہی جب آپ مائنس کی طرف کرتے ہیں تو اتنا تھکنیس ہے ابھی اس کے اندر ہم اور ایک موڈی فائر لگاتے ہیں یہ پہلے سے لگایا ہم سبڈیویزن کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو سبڈیویزن اس کے بوڈی میں لگا ہوا ہے سائد تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کے بوڈی کے اکوڈنگ ہو چکا ہے اور ہم تھکنیس کو تھوڑا اور بڑھا لیتے ہیں یہ زیادہ بڑھ گیا اس کو تھوڑا کم کیجئے اتنا رکھیں گے اب یہ جو بوڈی کے اندر پارٹ گیا اس کو باہر کرنے کے لئے سکلپٹنگ موڈ میں آئیں گے اور یہاں سے انفلیٹ برش لینا ہے اور آپ کو اس کو تھوڑا تھوڑا موڈ کر کے دیکھنا ہے اور اس کو کرنے کے لئے 3 پریس کیجئے اور یہ دیکھئے اس پارٹ کو بھرش کو تھوڑا موڈ کیجئے کنٹرول 1 پریس کیجئے تو بیک وی میں آئیں گے اور برش کو تھوڑا موڈ کر لیجئے یہ ہو چکا ہے اب یہ آپ دیکھ رہنے اس کا پارٹ بہار میں تو اس کے لئے ہم کریں گے اس کے لئے وہیں ایڈیٹ موڈ میں آتے ہیں ٹیپ پریس کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ یاد رکھئے جو کلپ آن رہنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو سیلیٹ کر کے اس کو یہاں سی آئیں گے اس کو سیلیٹ کر کے اور اس کو جوڑ دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو گلہ کا کٹ ہے وہ اتنا دور نہیں گیا ہے alt کے ساتھ میں سارے loop میں سب کو سیلیٹ کیجئے ایسے نہیں کرنا ہے تو اس کو سیلیٹ کیجئے اور اس سب کو سیلیٹ کر دیجئے تو اس کا یہ اس طرح سے ہو جائے گا اب ہم اس کو گلہ بھی تھوڑا گول کرنا ہے اس کو نیچے کی طرف لے کر دیجئے اس کو پہلے آف کر دیجئے کنٹرول ز اس کو آف رکھئے سیلیٹ کیجئے پہلے یہاں سے نیچے کی طرف لے کھ آئیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کی اس کا جو یہ پیٹ تھوڑا وہ باہر نکلا ہو ہے تو ہم اس کو نکال لیں گے اس کو سیلیٹ کیجئے اس کو سیلیٹ کیجئے اور اس کو تھوڑا ایسے اور اس کو تھوڑا ایسے باہر کی طرف کر لیجئے اب سائیڈ سے اس کا پیٹ تھوڑا نکلا ہو ہے اس پارٹ کو بھی سیلیٹ کر اس کو تھوڑا ہم باہر کی طرف کر لیتے آ اس کو تھوڑا نیچے کی طرف آ اس کو بھی تھوڑا ایسے تو جیسا جیسا ہے ہم بس ویسا ویسا اس کو کر رہے ہیں اوکی تو اس طرح سے ہم نے اس کو تیار کر لیا اور اس کے body کے size تیار ہو گئی اب اس پہ color apply کرنا ہے color apply کرنے کے لئے simple way ہے پھر selection mode میں جائیے اور اس میں سے کیا ہو رہا ہے کہ اگر mirror لگائے ہو اس لئے problem create کر رہا ہے tap press کیجئے اس select کیجئے اور یہاں پہ color دیا ہو ہے اگر آپ کو color چھوٹا کرنا ہے to control r press کر لگائیے face selection mode میں اس کو select کیجئے metal properties میں جا کے new color لیجئے new میں جا کے یہاں پہ آپ کو یہ color لیجئے اور یہاں پہ assign کر دیجئے تو same color وہاں apply ہو جائے گا اور یہاں سے speckle کو کم کر لیجئے اور roughness کو increase کر دیجئے دوسرا ہے red تو red تھوڑا اس type میں ہے تو ہم دوسرے set بھی green لگا دیتے ہیں same color کو check کیجئے اور یہاں لگ جائے گا اب یہ color ہم کو اس shape میں دینا ہے تو سب سے پہلے ہم پہلے یہاں پہ ایک loop cut لگاتے ہیں اور یہاں پہ color دیتے ہیں تو اس کو چھوٹا کرنا ہے ایک اور loop cut لگائیے اور یہاں پہ select کیجئے اور پھر new color لیجئے red color picker میں سیم color یہاں پہ اس کے لگ جائے گا اس کے باجو پہ blue color لگا ہوا ہے پھر plus new color لیجئے پھر color pick اور blue color کو اٹھا لیجئے اور پھر اس کو assign کر دیجئے اور پھر یہاں پہ specular کو پھر سے کم کر دیجئے پھر اس کے یہ ہاں پہ یہ color لگا ہوا ہے تو ہم یہاں سے color لیں گے ic blue color کو select کر اس کو assign کر دی گے same blue color وہاں جا کے لگ جائے گا اور پھر اس باجو پہ اوپر یہاں پہ side میں red color لگا ہوا ہے تیسی red کو لیں گے یہ assign کر دیں گے اور اگر یہ red color تھوڑا لمبا سا ہے تو ہم اس کو جہیں سے لیں گے اگر آپ کو ایسا cut mark نہ ہے تو اس کے لئے ایک ہی کام کرنا پڑے گا اس select کر کے r press کر دیتے ہیں اس select کر کے r press کر کے روٹیٹ کر دیتے ہیں تو تھوڑا سی changes آئے گی پر ہمارا جو کام ہے وہ ہو جائے گا اس select کی جی اور red پہ assign کر دی جی تو color ہمارا یہاں پہ apply ہو چکا ہے پر یہاں پہ دیکھے تو body تھوڑا اندر کی طرف چل گیا ہے اس کے لیے یہاں پہ آئیے اس select کی جی اور تھوڑا باہر کی طرف move کر لی جی اس کو adjust کر لی نا آپ کو تو ہم نے color apply اس کے body پہ اب ہم کو کیا کر نا اس کے color لگ انا ہے تا گر لگ تا ہے body یہاں باہر جا چکا ہے اس سب کو select کی جی اور تھوڑا اندر کی طرف اس کو کر لی جی اب یہ دونوں سائیڈ نہیں ہوگا کیونکہ ہم ہم میرر میرر کو apply کر دیا ہے اوکی یہ ہو چکا ہے اب اس body کو hide کر تے یہاں سے اور paint کا color لیتے ہیں paint 4 یہاں پہ لیے تھے ہم یہ آ چکا ہے پھر یہاں پہ metal proof ڈی جا کی اس paint color کو ہٹ آتے نیو color لیتے ہیں اور نیو color میں color picker کو لیتے ہیں اس paint کو select کرتے ہیں تو same color چل جائے گا اور یہاں سے specular کو zero کر دیجئے اس select کر کے subdivision modifier میں جائیے اور یہاں پھر solidify کو apply کر دیجئے جب solidify apply نہیں کرنا ہے ملو لگانا ہے اور subdivision کون کرتے ہیں یہ ایسا دیکھتا ہے تو ہم کو ایک اور اس کو باہر کر لینا ہے تب ہی جو اندر ہے اس کو باہر کرنے کے لیے selecting mode میں جائیے اس کو select کر کے اس کو باہر لکھائیے تھوڑا over خوابڑ یہاں paint ہے اس کو ہم لوگ ویسا کرنے والے کیونکہ professional تو نہیں ہے یہ اس لئے تھوڑا ہم موٹا تھوڑا پتلا control کے ساتھ میں آپ برس کو گمائیں گے تو negative point میں جائے گا اور ایسے گمائیں گے تو positive میں آئے گا تو یہ ہو گیا ہے اب یہ یہاں پہ layout میں جاتے tap press کرتے ہیں transparency gone کرتے اس کو select کر کے اور یہاں سے move کر دیتے control one press کر کے back side میں آئیے اور اس کو یہاں سے move مور جوڑ آئیے dis k اس کے لئے آپ دیکھیں کیا کرنا ہے پہلے اس کو select کیجئے اور یہاں سے delete کر دیجئے control one press کیجئے بیک بیو میں آئیے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیجئے تو اس طرح کچھ ریڈی ہوا ہے ہمارا اب یہ کٹ لگانا اس کو تو میں کچھ درکلے سب سولیڈی فائی کو اور سبڈیوزن دونوں کو آف کرتا ہوں اور یہاں اس سیلیکشن موڈ میں جاتے ہیں دیکھیں کرنا کہ آپ کو آلڈ جٹ پریس کیجئے اس سب کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیجئے پہلے ڈیلیٹ ہو جائے گا پھر سیلیکشن موڈ میں جائیے اس کو سیلیکٹ کیجئے ایس پریس کر کے ایک سٹوڈ کیجئے ایس پریس کر کے اس کو چھوٹا کیجئے ایس پریس کیجئے اور اس کو باہر کی طرف موڈ کیجئے اور یہاں سے بھی جا کے یاد رکھیں صرف وہی ورٹیکس سیلیکٹ ہونا چاہیے یہ والا تری پریس کیجئے اور اس کو باہر کی طرف تھوڑا ایسے موڈ کیجئے دیکھیں کہ برابر ہے اس کو تھوڑا پورا نوکیلا کرنا آپ کو تو پورا نوکیلا کیجئے اور اس کو موڈ کرنا ہے پہلے پورا سیلیکٹ کیجئے اور پھر ایسے ایسے موڈ کر لیجئے جب یہ ہو جائے گا تو پھر ایس سیلیکشن موڈ میں اس کو سیلیکٹ کیجئے ایس پریس کر کے ایک سٹوڈ کیجئے s press کر کے اس کو ایسے چھوٹا کر لیجئے پھر یہاں پہ رکھئے اور 3 press کر کے دیکھئے تو یہاں پہ ہے اس کو ہم باہر کی طرف تھوڑا کر لیتے ہیں پھر 3 press کیجئے trans pressing off کیجئے اسو select کیجئے c press کر کے extrude کیجئے s press کر کے اس کو scale down کیجئے 3 press کیجئے اس کو تھوڑا باہر کیجئے اور اس کو تھوڑا ادھر کی طرف کیجئے اگر وائی ایکسز میں اب پھر اس فیس کو ایج کو سیلیکٹ کر لیجی ای پریس پہلے سیلیکٹ کرنا ایمپورٹنٹ ہے یہاں پہ آتا ہوں پہلے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ای پریس کر کے ایک سٹوڈ کرتا ہے ایس پریس کر کے اس کو سکرول ڈاؤن کرتے ہیں ایس پریس کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا ایدھر اور وائی ایکسز میں تھوڑا ایدھر تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پیر کے اگل بگل میں چیزیں جا رہی ہوں ایسے ہم لوگ کرنے والے ہیں کنٹرال و آن پریس کیجئے آپ کو پتہ لگ جائے گا پھر ایس سیلیکشن موڈ میں آتے ہیں ایس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ای پریس کر کے ایک سٹوڈ کرتے ہیں ایس پریس کر کے اسکیل ڈاؤن کرتے ہیں اتنا ا empower 3 پریس کرتے ہیں اور اس کو یہاں تھوڑا باہر کی طرف کرتے ہیں پھر اس کو کنٹرول و آن پریس کیجئے اس کو سیلیکٹ کیجئے e press کر کے extrude کیجئے s press کر کے scale down کیجئے اور پھر اس کو ادھر 3 press کر کے دیکھئے اس کو باہر کی طرف ایسے گل گل سا ہوگا ابھی ہم ادھر سے select کریں گے اس کو e press کر کے extrude کریں گے اور یہاں پہ لے کہیں گے scale down کریں گے اوکی اور یہاں سے ایک سکس میں اس کو باہر کریں گے اب یہ رہ گیا ہے iso select کیجئے اور e press کر کے extrude کیجئے ctrl 1 کیجئے اور آپ دیکھ رہے یہ ادھر جا رہا ہے اس کو ادھر کیجئے s press کر کے scale down کیجئے اور اس کو تھوڑا ہم ادھر لیاتے ہیں ctrl 7 press کر کے دیکھتے ہیں یہ کدھر کدھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے iso select کیجئے iso select کیجئے s press scale down ctrl 7 تو آپ اس کو اپنے اکوڈنگ آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یاد رکھی صرف یہی ورٹیک سیلیکٹ ہونا چاہیے اس سائیڈ میں کرتے سمیں اس کو بھی scale down تو فرینڈز یہ ہمارا تو ready ہو چکا ہے ild z press کی اس کو select کیجئے s press کر کے اس کو تھوڑا باہر کی طرف کر لیجئے اب میں یہاں پہ آتا ہوں اس کا یہ pen تو اس طرح سے ready ہو چکا ہے پر یہ والا ورٹیکس match نہیں کیا اس سب کو select کیجئے s press کے scale down کر لیجئے اب میں سب ڈیوزن کو on کرتا ہوں آپ کو لگتا یہ چاہیے تو یہاں پہ سب ڈیوزن کی میرے کو لگتی نہیں کی جورت ہے سب ڈیوزن کو remove کرتا ہوں اور solidify کو ہی رہنے دیتا ہوں اور پھر select mode میں جاتا ہوں اور پھر اس کو میں باہر کی طرف کرتا ہوں control one inflate brush کو لے کے یہ کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں اگر یہ گڑھ بڑھ ہو جائے تو control plus کر کے اس کو واپس back کر سکتے ہیں تو فلال یہ ready ہو چکا ہے layout میں جاتے ہیں tap press کرتے ہیں اور اس transparent کو off کیجئے اور اس کو دیکھئے کہ کہیں کچھ گھڑ بڑھتے نہیں ہوئے ہیں اس کا paint ready ہو چکا ہے ابھی میں اس character کو fully یہاں پہ رکھتا ہوں اور here کو میں on کرتا ہوں part four funny correct body اس کو on کرتا ہوں اور یہ repent اور یہ shut اور اس head کو اور اس کو select کر کے تھوڑا میں نیچے کی طرف یہاں لے آتا ہوں تو friends اس ویڈیو میں ہم نے جیسے character ہم کو بتائے گیا ہے اس ویڈیو میں اتنی اور ملتے ہیں next ویڈیو میں اور آگے اس کا جو part ہے اس کو continue کرتے زیادہ part میں بچہ بس bone set کرنا اس کو سینڈل پہنانا ہے اور یہ دکت آرہی اس کو بناتے سمیں تو ہم کو جرور کمنٹ کیجئے ہم آپ کی help جرور کریں گے thank you so much friends for watching the video